حکومت کی عوام دشمنٹ پالیسیوں اور اپنے مطالبات کی حق میں زلہ وحاری کے سینکروں کسانوں نے ڈرپری کمیشنر آفیس کے سامنے اعتجاجی دھرنہ دیتے ہوئے مظاہرہ شروع کر دیا اعتجاجی مظاہرہ اور دھرنے کی قیادت زلہ صدر چودری اقبال یوسف اور جنرل سیکرٹری چودری اکرم کمبوک کر رہے تھے کسانوں کے اعتجاجی دھرنہ اور مظاہرے میں ڈسٹرک بار اسوسییشن کے صدر بھی شریک تھے کسانوں کے اعتجاج اور دھرنے کے باعث ملتان روڈ بلوک ہو گیا زلہ صدر کسان اتحاد چودری اقبال یوسف اور جنرل سیکرٹری چودری اکرم کمبوک کا کہنا تھا کہ حکومت کسانوں کو ریلیف دینے کے بجائے تکلیف دینے میں کردار ادا کر رہی ہے کھادوں کا مصنوعی بوران پیدا کر کے کسانوں کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور کسان کھاد کی تلاش میں در بدر دکھے کھانے پر مجبور ہیں جبکہ آئی روز پٹرول بم گرا کر اور بجلی کی قیمتیں بڑھا کر کسانوں کو خود کشیاں کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے بجلی کے بلو میں نجائز ایف پی اے حکومت کی کھلم کھلا بدماشی اور جگہ ٹیکس ہے کسان اس وقت بہت مجبور ہے ہمیں یوری خان نے میرنی ڈی اے بی خات ہماری قفت خریر سے باہر ہے زری بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے اور اس کی اوپر ایف پی اے کا گھنڈا ٹیکس جو کہ ہماری ہم اس کو دائی نہیں کر سکتے اس کے بعد جو ہے پٹرول بم گرایا گیا ہے ڈیزل بم گرایا گیا ہے میں حکومت کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گے تو لہور اور سلامبار ہم سے دور نہیں ہیں ہم بہت جلد اپنے بالوچوں کے سمیت اور اپنے معلومیشیوں اور ٹیکڈٹالیوں کے سمیت وہاں پہنچے ہوں گے کسانوں نے حکومت مخالف اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی